اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میرے آنے والی لیٹسٹ وڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایکسامپل نمبر جو کوسٹن نمبر ہے ہمارا ایٹ اس کو اپلوڈ کیا تھا تو جو آج کی ویڈیو اس میں کوسٹن نمبر نائن کو اس کی سٹیٹمنٹ ریڈ کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ وہی کوسٹن ہے جو کوسٹن نمبر ایٹ کیا ہے بس یہ ہے کہ اس میں بھی ہم لوگ اس نے دیریکشن بتا دی ہوگی تھوڑا سا دیفرنٹ ہوگا باقی سارا چیزیں ہوئی ہیں بہت زیادہ مشکل کوسٹن نہیں ہے اگر آپ نے کوسٹن نمبر ایٹ یہ ہے اس سے پہلے والی کوسٹن اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہیں تو یہ والی کوسٹن بھی مشکل نہیں ہیں تو جو ہمارے پاس اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں فائی مطلب جو فنکشن ہے اس کو اس نے فائی سے ڈنوٹ کر دیا ہے اور آگے ایکس وائی زیڈ لکھ کے ایکوالٹی کے بعد جو ہمارا کوسٹن ہے وہ کس کے ایکوال ہے ایکس وائی سکوار پلس وائی زیڈ سکوار پھر وہ کیا کہہ رہا ہے مطلب کسی پوائنٹ پر دیا ہے پوائنٹ کیا ہے ایکس ہمارے پاس 2 ہے وائی ہمارے پاس منس 1 ہے اور جو ہمارے پاس زیڈ کی ویلیو ہے وہ 1 ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں اندر ڈائریکشن آف اب وہ ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے آئی کے پلس 2 جے پلس 2 کے ایکوالی سائد پر ٹھیک ہے مطلب اس نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہم لوگوں نے دائریکشنل ڈائریکشن بھی بتا دیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پارشلی اس کو x کے رسپیک سے ڈائریکشن کرنا ہے جہاں پہ x ہے وہاں پہ ہی ڈائریکشن کیا جائے گا تو یہاں پہ اس کا پارشل 5 اور پارشل x کس کی ایکوال آجائے گا y سکوئر کے پھر پارشل 5 اور پارشل y کے رسپیک سے جب ڈیفرنشیئٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ y کا ڈیفرنشیئٹ کیا ہے 2xy پلس z سکوئر کیونکہ y کے رسپیک سے ڈیفرنشیئٹ کریں گے تو z سکوئر ہمارے پاس رہ جائے گا نیکس ٹیپ میں کیا کریں گے ہم ہمارے پاس جو پارشل 5 اور پارشل z ہے وہ کیا آ جائے گا true y z ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین ہمارے پاس values آ گئی ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس point given ہے وہ والا point ان سارے جو ہمارے پاس differentiation کی ہے ہم لوگوں نے یہ جو differentiation کی ہے partial 5 partial x کس کے equal ہے 1 کے کیوں y کی جگہ اس کی value put کروں گے minus 1 کا square لیا جائے جب بی بریکٹ کے اندر minus ہو اور اس کے باہر power جو ہے even آ جائے مطلب یہ ہے کہ اگر minus 1 کا square لے رہے ہیں square کا مطلب ہے کہ 2 آ جائے 4 آ جائے 6 آ جائے 8 آ جائے مطلب کوئی بھی even power آ جائے تو ہم کیا کریں گے جو negative sign ہے وہ کس میں convert ہو جاتا ہے positive sign میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو minus 1 کا square لیں گے تو 1 آ جائے گا partial 5 partial y کس کے equal ہے اب یہاں پہ اس کی جگہ اس کی ساری values یہاں پہ put کریں گے تو جو میرے پاس final answer آیا وہ کیا آ گیا minus 3 next step میں کیا کرنا ہے partial 5 اور partial z کس کے equal ہے 2 یہاں پہ 2 y کی جگہ minus 1 z کی جگہ کیا آ جائے گا 1 اور جب ان تینوں کو multiply کیا جائے گا تو minus 2 ہمارے پاس کیا آ جائے گا partial 5 اور partial z کی value آ جائے گی یہ تینوں values آ گئی ہیں ہمارے پاس کسی point پہ جو ہم لوگوں نے find out کرنا تھا ٹھیک ہے جی اب next step میں ہم کیا کریں گے یہ تو ہمارے پاس values آ گئی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو del 5 کی جگہ لکھ دینا ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ جب میں del 5 find out کرتی ہوں تو وہ کس کے equal ہوتا ہے partial 5 اور partial x i cap plus partial 5 اور partial y j cap plus partial 5 اور partial z k cap ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے پاس partial 5 اور partial x اس کی value لکھتے نہیں آئی i cap کے ساتھ پھر partial y 5 over partial y اس کی value جو ہے وہ j cap کے ساتھ لکھتے نہیں ہے اور last پہ کیا کرنا ہے partial 5 اور partial z کی value کس کے ایک ساتھ لکھتے نہیں ہے k cap کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس direction کی طرف بتایا گیا تھا وہ a کا position vector show کرنا ہے a position vector کس کے equal ہے i cap plus 2 j cap plus 2 k cap یہ تو ہمارے پاس position vector ہے ہم لوگوں نے اس کا unit vector find out کرنا ہے مطلب a cap find out کرنا ہے تو جب میں a cap find out کروں گی تو وہ کیسے find out کیا جائے گا میں نے کیا کرنا ہے میں نے اوپر والی اوپر position vector لکھنا ہے divided by its magnitude اگر میں اس term کا magnitude لوں تو وہ کیسے لیا جائے گا 1 کا square plus 2 کا square plus 2 کا square 2 کا square 4 plus 4 کیا جائے گا 8 plus 1 9 9 کا اوپر square root بھی تو آئے گا تو square square root سے cancel ہو جائے گا تو 1 over 3 i cap plus 2 j cap plus 3 k plus 2 k cap مطلب کیا آئے گا یہ والی ساری میرے پاس value آگئی تو یہ میرے پاس a کا جو ہے وہ کیا آگئی a cap find out کر لیا جائے گا پھر میں کیا کرنا ہے last step میں اس a cap کا اس کے ساتھ dot product لے دینے جب میں اس کے ساتھ dot product لوں گی تو i dot i 1 2 multiply by minus 3 کیا جائے گا minus 6 2 multiply by minus 4 minus 4 آجے گا minus 4 کیا آجے گا minus 9 ٹھیک ہے تو 3 کی cutting کر دیں گے minus 9 کے ساتھ تو minus 3 ہمارے پاس کیا آجے گا final answer یہ تھا question number 9 کا first part question number 9 کا second part بھی same اسی pattern پر solve ہو جائے گا اور question number 9 کا third part بھی same اسی pattern پر solve ہو جائے گا سب سے پہلے ہم اس کا second part اس کو go through کر لیتے ہیں ہمارے پاس value کیا آگئی ہے 5 function کیا xyz جو value ہے وہ تینوں 1 1 1 1 ہے اور direction بتا دی i cap plus j cap plus k partial 5 اور partial x کے respect سے differentiate کریں گے تو yz آجے گا partial 5 اور partial y کے respect سے differentiate کریں گے تو xz آجے گا پھر partial 5 اور partial y z کے respect سے ہمارے پاس differentiate کریں گے تو xy آجے گا یہ ہم لوگوں نے values final out کرنی ہے پھر ہم لوگوں نے point put کر دینا ہے جب میں point put کروں گی تو میرے پاس کچھ اس طرح سے values آجیں گی values find out کی جائیں گے پھر del 5 find out کرنے کے لیے ijk کی form میں لکھ دیا جائے گا اور پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو position vector ہے اس کو ہم لوگوں نے کس میں convert کرنا ہے جو اس کا unit vector ہوتا ہے تو a cap find out کرنے کے لیے کیا کریں گے position vector divided by its magnitude تو ہمارے پاس جب magnitude آئے گی square root 3 آجائے گی پھر ہم لوگوں کا final term آجائے گے پھر اس کا dot product لے لینا ہے اس پھلی کے ساتھ جب میں dot product لوں گی اس کے ساتھ 1 plus 1 plus 1 3 ہو جائے 3 divided by square root 3 اچھا یہ mathematics میں سمجھ لیں کہ اگر ہمارے پاس over کی form میں نیچے square root آجائے یہ اوپر shift ہو جاتا ہے reason یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرتے ہیں میں یہ ہاں پہ side پہ کر کے بتا رہی ہوں یہ چیز ہے کہ اگر over کی form same values for example اوپر 2 ہے اور نیچے بھی ہو ہے لیکن نیچے والی value کے ساتھ square root ہے تو square root اوپر shift ہو جائے گا کیسے shift ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس 3 ہے divided by square root 3 ہے تو پھر پھر value square root بھی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے اور نیچے value کا square root 3 ایسے لکھ دیا دوبارہ سن لیں کہ جب ہمارے پاس same values ہو اوپر اور نیچے ویلیو کے اوپر square root ہو تو square root shift ہو جاتا ہے اوپر ویلیو کے طرف اور میں نے reason یہاں سائٹ پہ بتا دیا ہے تو اس کا final answer آیا وہ کیا آگیا میرے پاس square root 3 next و last اس کا part ہے جی third والا اس میں ہم لوگوں نے same function دے دیا اس پہ partial x find out کرنی ہے پھر partial y find out کرنی ہے next step میں 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 کیا کرنا ہے partial z find out کرنے کے بعد جو میرے پاس point given ہے پوائنٹ پوٹ کر کے اس کی values find out کر لینی ہے میرے پاس partial 5 پارشل x 7 پارشل 5 پارشل y minus 6 پارشل 5 پارشل z 36 آپ لوگ اس کو solve بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ڈائریکٹ کیا ہے آپ اس کو یہاں پہ values put کر کر پھر کر لینا ڈائریکٹ نہ کر پھر کیا کر رہی ہوں میں جو میرے پاس del 5 پہ point جو ہمیں دیا 2 minus 1 1 پہ یہ find out کیا گیا 7 مطلب کیا پارشل 5 پارشل x کیا تھا 7 i cap plus اب یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس کیا ہے یہاں پہ minus آنا کیونکہ اس کے ساتھ minus ہے minus j 6 j plus 36 cake پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس x 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 loop x x x x x x x x x kg x پھر میں نے کیا کرنا ہے directional derivative find out کرنا ہے پھر میں نے جب ان کا directional derivative find out کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں 0 multiply by anything number 0 1 multiply by 36 تو کیا آ جائے گا 36 اور پھر k cap dot k cap کس کے equal ہوتا ہے 1 k equal تو 36 ہمارا کیا آ جائے گا final answer یہ تھی جو آج کی میری ویڈیو hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا ماں بھولیے گا تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ question number 10 ہے وہ different question ہوتے جانے مطلب next questions جو ہیں وہ تھوڑے سے proof آلے ہیں اور وہ questions mostly جو ہے paper میں paper point of view سے important ہیں تو انشاءاللہ وہ next ویڈیو میں upload کیا جائیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ